اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحد القدط من لسانی یفقہ وقولی آج ہماری ریویزن کلاس کا پہلا حصہ سورہ سجدہ سورہ شاہدہ مکھی سورت اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی اسلام کا صرف دین پھل پھل پھول رہا تھا جب پیغام پہنچایا جا رہا تھا جب آگے سے کوئی خاص ریزسٹنس نہیں آ رہی تھی بلکہ اس حد تک کی جب وہ مخالفت ہو رہی تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ باتیں کہاں سے جب محمد سیکھے آ جاتے ہیں یہ محمد نے خود گڑھ لی ہیں معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ یا ان کو کوئی جن سے کھا گیا ہے یا خود بنا لی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ وہ تقذیب کا مرحلہ تھا جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس قرآن کی تقذیب جو ہے وہ کی جا رہی تھی یہ سورت اور سورہ الکمان آگے پیشے ہی نازل ہوئی ہیں حروف مقتعات ہیں اللہ کے راز ہیں اللہ ہی جانے روز محشر اللہ ہی اس کو کھولیں گے قرآن کے موجزوں میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے تنزیل الكتاب تنزیل اتارا جانا کتاب کا دیکھیں نفس تنزیل کا بھی معنی اتارا جانا ہوتا ہے انزال کا معنی بھی اتارا جانا ہوتا ہے تنزیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے سجھ سجھ کے اتارنا انزال کا معنی ہوتا ہے یکبارگی اتارنا اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ذہن میں صرف یہ رکھ لیجئے جب ہم پڑھتے ہیں ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اب لیلت القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لوحے محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر نازل کر دیا اور اس کے بعد آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکی اس پر اس کو اتارا تنزیل الكتاب اتارا جانا ہے اس کتاب کا لا رئی بفی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں من رب العالمین توام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے اس کتاب کا اتارا جانا جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ام یکولونا ام عرف استفہام کے طور پر استعمال ہوا ام یکولونا نفترہو کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو افترہ کرنا کوئی ایسی چیز بنا لینا بات کر لینا جس کا کوئی وجود نہ ہو بنا لیا ہے اس کو گھڑ لیا ہے اس کو بلکہ بلکہ بل بلکہ والحق کو وہ حق ہے وہ سچ ہے میں رب دیکھا آپ کے رب کی طرف سے پہلی بات تو اس قرآن کی گواہی دی گئی کہ ہاں یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو خود گھڑ لیا ہے نہیں یہ سچ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے اگلی آیتِ قریمہ میں اگلے حصہ میں بتایا گیا کس مقصد کیا ہے اس کا لِتُن ذِرَا قَوْمًا مَا عَتَاهُمْ تاکہ آپ خبردار کر دیں انذار ان سے آپ ڈرہ دیں آپ کو شعر کر دیں آپ ڈرہ دیں قومن ان لوگوں کو مَا عَتَاهُمْ نہیں آیا جن کے پاس مِن نَزِيرًا کوئی ڈرانے والا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ان کو آپ ڈرائیں ان کو بتائیں مِن کب لے کا اس سے پہلے سورہ موارکہ کہاں اتر رہی ہے مکہ میں مکہ والوں کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا اسماعید علیہ السلام کے بعد اسماعید علیہ السلام کے بعد بہت بڑا گیاب تھا تو یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا ہمیں بھی کسی طرف جاتے تو جب نبی آ گیا اور نبی نے اللہ کا کلام ان کو پڑھ گئے سنانا شروع کر دیا تو انہوں نے تقزیب کرنے شروع کر دی کہ یہ کلام خود بنایا ہوا ہے تو بتا دیں ان کو کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ وہ سچ ہے پہلی سچائی کی گواہی دی گئی صداقت کی اوپر مور لگائی گئی اگلی آیت اگلے حصے میں اس کا مقصد بتایا گیا لے تنظر قومن تاکہ آپ خبردار کرنے ان کو اس لوگوں ان لوگوں کو ما آتاہم نہیں آیا جن کے پاس من نظیرن اس سے پہلے من قبل کا آپ سے پہلے لا لہم یہ پرپس آ گیا اس کا تاکہ وہ یحتدون ہدایت پا سکیں دیکھیں یہ کتاب یہ وہ کتاب حال کی مشکلات کا حل جہاں بتاتی ہے جو مستقبل کی پیشنگویاں کرتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں جس میں اس کتاب میں آتا نہ کیا گیا ہو ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دینے والی ہے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری پیدایش کا مقصد کیا ہے اور یہ مقصد تم کیسے حل کر سکتے ہو مقصد کیا ہے وہ یہی ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ان علم انکر کہ اپنے آپ کو اس راہ پہ سرات مستقیم پہ چلا دینا وہ راہ جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے اور وہ راستہ کون بتاتا ہے ہمیں وہ یہ مینول ہے یہ کتابچا ہے یہ کتابچا جا ہے وہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا گیا ہماری گائی لینڈ کے لیے ہماری ٹریننگ کے لیے اور پھر ٹرینر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جس نے اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں اس کی اوپر تو عمل کو کیا ہی نہیں جا سکتا اسی لیے پھر اللہ جو ہے وہ بندوں میں سے ہی انہی میں سے رسول بیٹھے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کتاب کی اگر ایک منٹ کے لیے زیوم کر لیں کہ کوئی فرشتہ آ جاتا نبی کے طور کے تو پھر ایک بڑا اچھا جواز جواز جوہے وہ سامنے لوگ تھا لوگ تو ابھی نہیں مان رہے ایک بڑا اچھا جواز سامنے ہونا تھا کہ جی دیکھیں یہ تو فرشتہ ہے اس لیے عمل کر لیتا ہے ہمارے بس میں کہاں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں وہ رسول بیجے اس لیے نبی بیجے اللہ کے جو ولی آتے ہیں دور حاضر میں کیا ڈکٹری اسرار رحمت اللہ علیہ نے یہ کر کے نہیں دکھایا کیا رول موڈل بن کے نہیں دکھایا انہوں نے اسی طرح کہ یہ اس پر ہو سکتا ہے اس لیے تاکہ йلاللہم یحتدون تاکہ وہ ہدایت پاسکے اپنا راستہ سیدھا کرسکیں اللہولذی اللہ تو وہ ذات ہے خلق السماوات والردے تخلیک کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو وبینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے فی ستت ایام ان چھ دنوں میں اللہ تو وہ ہے جس نے بنایا اس زمین کو اور آسمانوں زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اب پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہے وہ کلمیں بن جائیں اور اتنے اور بھی لے ہیں تو اللہ کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے کلمات سے مراجعہ کہ اللہ کی تخلیقات ہی اتنی ہیں کہ ہم ان تخلیقات کو دیکھ دیکھ کے ہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کی تخلیقات ختم نہیں ہوں گی ہماری جو سات سمندر جو روشنائی ختم ہو جائے گی کلمیں ختم ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی تو اللہ تو وہ ہستی ہے اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں چھے دنوں میں ثم مستواء علالعرش پھر عرش پہ براجمان ہوا عرش کا قصد کی آسو استواء معلومن کفیت مجھولن اور پھر اس کے بعد سوالن بددن کس کفیت میں اب یہ ہم ہمارے ذہن میں کہ اپنی کرسی ہوگی اس پر بیٹھا گا اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا کفیت ہے بس جب اللہ نے کہہ دیا ثم مستواء علالعرش اپنے عرش کے اوپر اس کا قصد کیا اس پر براجمان ہوا کیسے کس طرح ہم اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی مالکم من دونہی نہیں ہے لیے تمہارے من دونہی اس کا معنی ویسی تو ہوتا ہے سوائے اس کے اگر ہم یہ کہیں گے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے تمہارا دوست اور نہ کوئی ولا شفی اور نہ کوئی سفارشی کوئی اس کے سامنے تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے تمہارا دوست صرف رب باری تارہی ہے اس کے علاوہ اگر تم کسی کو ٹھہراتے ہو کہ یہ میرے لئے کر دے گا تو دوست کس لئے ہوتا ہے ایک وقت ہمیں کام آنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں کہ مسئبت میں یہ میرے کام آئے گا اور اللہ کے جس وقت جو ہے وہاں پہ روزے محشر ہوگا اس وقت میری سفارش کر دے گا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہے جس کا اللہ دوست نہیں ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے جس کا اللہ دوست ہے اس کے سب دوست ہیں اور اللہ کے علاوہ اللہ کے پاس سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے ہاں شفاعت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے شفاعت عثمہ سب سے پہلے سب سے بڑی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا پس نہیں تم نصیت پکڑتے تم اسے گوھر نہیں کرتے نصیت نہیں پکڑتے يُدَبِّرُ الْأَمْرُ تدبیر کرتا ہے کام کی من السماء آسمان سے الالارد زمین کی طرف تمام کام جو زمین پہ ہوتے ہیں ان تمام کاموں کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں کو حکم دے کے زمین کی طرف جوہے وہ روانہ کر دیتے ہیں تمام کام جو اللہ کے ہاں جوہے وہ لوحوے محفوس میں لکھے ہوئے ہیں فرشتوں کو آرڈر دیا جاتا ہے ایک دن میں اور وہ ایک دن ہمارے ہزار سال کے برابر ہے ایک دن میں ہزار سال کا بجٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے ہزار سال کی ساری ایکٹویٹی ڈیفائن کر کے بے دیا جاتا ہے کرنے کے لئے اور یہ زمین و آسمان کا فاصلہ کہا گیا کہ بعض روایت میں ہے کہ پانچ سو سال ہے پھر ایک آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان اور فرشتے کو آتے ہوئے پل بھی نہیں لگتا دیکھیں وہ تو اللہ ہے اللہ جو چاہے جس طرح چاہے اللہ حکم دیتا تھا ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جو ہے مہینے کی مسافر صبح چلتا تھا شام کو پہنچ جاتا تھا یہ تو اللہ کی مرضی ہے یدبر الامرہ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی من السماء آسمان سے زمین کی طرف سمہ پھر یار جو وہ چڑھتے ہیں علیہی طرف اس کی کیا چڑھتے ہیں وہ تمام کام جو اللہ نے کہہ ہوئے ہیں ان کے آمال جائے وہ اللہ کی طرف ریورٹ ہوتے ہیں جو جو کہا جاتا ہے جو جو جس کے زمیں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ریورٹ ہوتی ہیں اللہ فی یومن ایک دن میں کانا مقدار ہو مقدار جس کی الفہ سناتن ایک ہزار برس ہے ممات او الدون جو تم شمار کرتے ہو تمہاری گنتی کے مطابق اس دن کی تعداد جو ہے وہ جو ہے وہ ایک ہزار سال ہے اب ہزار سال ایک دن میں اللہ نے تو پلاننگ کر کے بھیج دی فرشتوں کو ڈپیوٹ کر دیا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ عذاب کیوں نہیں لیا تھا اللہ نے تو ہزار سال کا لکھے دی دیا تیری وہ تو پچاس ساٹھ سال ہے پچاس ساٹھ سال کی خاطر سارا جو ہے وہ بیک گرانڈ تو چینج نہیں ہو نا وہ تو اللہ نے لکھ کے بھیج دیا سب کچھ کر دیا فرشتوں کے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں ہر کام کب ہوگا اپنے وقت پہ ہوگا جو وقت اس کے لئے ڈیفائن ہو چکا ہوا اب اس وقت کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا تو ہماری تو ہزار سال کے بدلے میں لگا لیں ہماری دندگی کتنی ہے ساٹھ ستر پچاس ساٹھ ستر سال اسی سال کتنے پرسنٹ بڑھتی ہے ساتھ آٹھ پرسنٹ جیسے بھی کم چند لمحے اور وہ دن روزہ میشر جو کہا جاتا ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کا ہوگا اب وہ بھی پتہ نہیں کون سے سال ہوں گے وہ کون سے دور ہوں گے جیسے یہ کہا گیا نا کہ ستہ تین ایام ان چھے دنوں میں اب اس چھے دنوں کو ہم چھے دن کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو چھے دور بھی ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ اس وقت تو زمین سورج آسمان تھا ہی کچھ نہیں اللہ نے جب یہ کائنات تخلیق کی ہے تو وہ کون سے دور تھے وہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا کہ دن کا ہو گیا پھر رات ہوئی تو چوبیس گھنٹے میں ایک دن ہو گیا تو جو ہما وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا جو تم گنتے ہو اس کے مطابق ایک ہزار سال جیسے وہ ہے نا وہ جو رات ہے وہ ہزار مہینے سے بیٹھتا ہے اس دن اللہ نے جو ہے وہ اللہ آسمان سے اللہ پہ محفوظ سے جب وہ اتارا قرآن پاک دنیاوی عثمان کے اوپر اور پھر وہاں سے آہستہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا تو اللہ کی گھنتیاں جہاں وہ ہیں ہماری گھنتیاں جب ہمیں پوچھا جائے گا کیا گزار کیا ہو چند دن کا کچھ حصہ یا کچھ لمحہ ابھی ہم دیکھ لیں جتنی ہماری عمر ہوگی ہے ہم چند سیکنڈز میں پوری زندگی کی فلم ہم اپنے سامنے چلا سکتے ہیں اپنے ذہن میں پیدا ہوئے تھے کہاں ہوئے تھے کون سے سکول گئے تھے کون سے اس کے بعد ہائی سکول آیا تھا پرائمری میڈل ہائی کالج کالج کے بعد بڑا کالج پھر اس کے بعد یونیورسٹری پھر نوکری بیا بیوی بچے ریٹائر اور ہم یہاں کتنی دیر لگی ہے چند لمحات میں تو یہ زندگی ہماری ایسی ہے ذالکہ وہ عالم الغائب وہ غیب کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے غیب کو وشہادتہ اور ظاہر کو غیب کا اور ظاہر کا علم اس کے پاس ہے العزیز الرحیم وہ غالب رحم کرنے والا ہے اللذی وہ تو ہو ہے وہ جس نے احسنہ خوب بنائی اچھا اچھی بنائی کل شائعین ہر چیز خلق ہو جو تکلیق کی اس نے اس نے جو بھی چیز بنائی اس نے خوب بنائی اس نے نہایت اچھے طریقے سے بنائی کوئی اس میں کجی نہیں چھوڑی ابدا خلق الانسان اور ابتدا کی انسان کی انسان کی پدائش کی من تین من تین مٹی سے اللہ نے مٹی سے جہا ہے وہ لی اور مٹی میں لے کے اس کا ایک پتلہ بنایا اس پتلے میں پھر روح پھونکی وہ انسان جہا ہے وہ بن کے کھڑا ہو گیا دیکھیں انسان تو مٹی سے ہی بنا ہوا ہے مٹی میں دوبارہ مل جاتا ہے مٹی سے ہی دوبارہ پھر وہ اٹھایا بھی جائے گا کفار کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کیسے اصل چیز تو روح ہے روح تو اللہ نے کب کی پیدا کی ہوئی ہے پہلی دفعہ تو ہمیں تب تک لیق کیا جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ہم سے اہد لیا گیا اس وقت کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں اس کے بعد صلاح دیا گیا پھر اللہ نے جائے وہ اسی مٹی سے اس کا ایک سلسلہ چلا دیا ایک انسان بنایا اس مٹی سے اس میں اپنی روپ ہوں کی اور پھر اس سے ری پروڈکشن کے لیے اس کا سلسلہ اس کے نو تفع سے جائے وہ چلا دیا مٹی سے بنا تھا اس کی زندگی کی بقا اس مٹی کے تمام ایلیمنٹس کی اوپر ہے اناثر کی اوپر ہے مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کھاتا ہے زمین سے ہی جو پانی نکلتا ہے وہ پیتا ہے جو آسمان سے برستا ہے تو اسی کو جہے وہ پھر اللہ نے ان سب چیزوں کو ہم جب کہتا ہے نا کسی چیز کا ارک نکال دینا کسی چیز کا سطن چوڑ لینا خلاسہ ایک پوری جہاں وہ کہانی کا تو یہی اس کا لفظ جہاں وہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کہ بنایا اس نے مٹی سے سمہ جعل نسلہ بنائی پھر اس کی نسل اس کی من سلالت من مائن سلالہ لفظ سلم سے جس کا مانا بیسکلی کھینچ لینا ہوتا ہے تو انہوں تفاہ بھی انسان کے اندر سے کھینچا ہوا جہاں وہ نکلتا ہے تو پھر اس کی نسل جہاں وہ اس ماں پانی کو کہتے ہیں مہین حکیر احانت والا اس حکیر زلیل پانی کے نچوڑ سے جہاں وہ اس کی نسل چلا دی اللہ نے کہ یہ ایک دفعہ بنایا اس کے بعد ری پروڈکشن اس کے جہاں وہ اس میں سے اٹسیلف جہاں وہ خود ہوتی جاتی ہے ایک دفعہ بیج اللہ نے جہاں وہ بنا دیا اس بیج کے بعد اسی سے درخت لگتا ہے اسی سے پھر اس کی نسل جہاں وہ آگے چل پڑتی ہے سمہ پھر سوواہو درست کیا اس کو برابر کیا اس کو وَنَا فَقَفِهِ مِنْ رُوحِهِ اور پھر پھونکی اس میں اپنی روح سے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک نطفے میں اس نطفے سے پہلے وہ خون جمتا ہے پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے اب کتنے اس میں آٹمز جہاں وہ ہوتے ہیں بند کر دیں اس کو کتنے آٹمز اس میں ہوتے ہیں ہر آٹم کان کا ناک کا آنک کا ہر چیز کا علیدہ 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 جو ہے وہ ہر اپنی جگہ جا کے فٹ بیٹھتا ہے کبھی نہیں ہوا کہ ناک جہاں وہ یہاں لگنے کی بجائے کہیں اور لگ جائے یہ آنک جس کا آج تک جہاں وہ کوئی انسان جہاں سائنس جہاں بنانی سکی وہ اللہ تعالیٰ کا کہاں سے جہاں اس میں لگا دیتا ہے یہ کان کان کے جہاں وہ سننے والی حص آج تک ہم نہیں بنا سکے وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نے جہاں بنا دی ہر چیز اب یہ جو کہا ہے نا سنما سواہ اس کو درست کر دیا پھر ہر اینگل سے دیکھئے اور اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہم اپنے اندر کی سائنس ہی نہیں آج تک پڑھ سکے کہ ہمارے اندر کیا کچھ کس کس طرح یہ آج ساتھ ستر اسی سو سال پہلے ہی ہمیں پتا چلا کہ ہاں اچھا جب بائی پاس کرنا تو فالتو وینس جو ہیں وہ یہاں پہ اللہ میں یہاں رکھ شوڑی ہی ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اچھا لیور کا بھی ٹرانسوارٹ ہو جاتا ہے لیور جو ہے وہ اتنا سا ٹھکڑا ایک دگا سے اتار کے ایک شخص کا اتار کے دوسرے میں لگا دیوں وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ جو گروت ہو جاتی ہے اس کی کیسے یہ سب کو یہ سواہا اس نے ہر چیز درست طریقے سے جو ہے وہ بنا دی اس میں اور اس میں پھر روپ ہوں کی وَجَعَدَلَكُمُ السَّمْعَةُ اور پھر بنایے تمہارے کان وَالْعَبْسَارَةُ اور تمہاری آنکھیں وَالْعَفِدَةُ عَفِدَةُ کس کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا مراد یہ ہے کہ تمہیں شعور دیا تمہیں حق اور باطل کا سچ اور جھوٹ کا شعور دیا جس دل اصل میں یہی کام کرتا ہے ایک تو دل کا فنکشن ہے کہ وہ خون پمپ کرتا ہے لیکن دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم دل سے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے دل میں خواہشیں پلتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا اس میں بہتری ہے کیا نہیں ہے تو جو خواہشات جو شعور ہوتا ہے وہ شعور جو ہے وہ ہمارے لئے کریئٹ کیا تاکہ ہم سوچ سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور سوچ سکیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کس لئے کیا ہے ہم نے صرف اس ایک سوال پر توجہ نہیں دی باقی ہم نے دنیا ساری کی ساری فتح کرنے کی ٹھان لی اور ہم کرتے جا رہے ہیں مریخ تک پہنچ گئے ہیں یہ نہیں سوچا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا تھا میری تخلیق کا مقصد کیا ہے یہ ہے مقصد اللہ کا جو اللہ جس نے تخلیق کیا ہے اس کا کلام جو ہے وہ اس کو بیان کرو لوگوں کو بتاؤ کیوں؟ تمہیں سامنا ہے ایک شیطان کا وہ شیطان جو اللہ کے سامنے ایک بڑک مار کیا ہے ہوا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو بتاؤ تمہیں کہ وہ شیطان نے تمہیں گمراہ کرنا تمہیں اس سے بچنا ہے اگر تم اس شیطان کے پیشے چلوگے اگر تیرے پیشے لوگ چلیں گے تو میں تجھ سمیت ان سب سے جھنم کو بردوں گا یہ پچھلی آیت کریمہ ہے پچھلی سزور مبارکہ کے آخر میں ہم نے پڑھا بھی ہے تو بتاؤ جو اللہ لوگوں کو جا کے تکماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اس سے اگر مقصد پر تم نہیں پورے اترو گے تو پھر ultimate result تمہارا تمہیں جہنم میں جلا دیا جائے گا دیکھیں جسم مرتا ہے روح تو نہیں مرتی اچھا ایک مزہ کی بات اگر یہ لفظ ایک کارہ یاد وفاکم یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کبھی ہم نے غور کیا اس کی اوپر اس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے جانا پورے کے پورے سے مراد ہے کہ روح اس کے ریجسٹر سمیت اٹھائی جاتی ہے اس کے عامال اس کے عقائد سارے ساتھ لیے جاتے ہیں مٹی تو جسم ہوتا ہے جسم تو پہلے بھی مٹی تھا پھر مٹی ہو جائے گا تو جو انسان نے عامال کی ہیں وہ سارے عامال کا ریجسٹر سمیت اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہی جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ اسی مٹی کو حکم دے گا تمہارا جسم بنا دو وہی روح جو ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی جب وہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ ریجسٹر بھی ساتھ آئے گا کہ ہاں کیا کیا تھا میں نے اس وقت انسان بچنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں فلاں بھی جھوٹ بولتا ہے فلاں بھی جھوٹ بولتا ہے میرا مجھے ہی پتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے تجھے ہی پتا ہے چل ٹھیک ہے پھر اس کے عذاب کو حکم دیں گے چل بھی ہاتھ بھی بولنے لگیں گے پاؤں بھی بولنے لگیں گے پھر بتائیں گے وہ کیا کرتا رہا ہے بنائے کان تمہارے والابسارہ اور آنکھیں تمہاری والافیدہ اور دل قلیلن ما تشکرون بہت کم شکر کرتے ہو تمہا اللہ کا شکر کم کرتے ہو دیکھئے اللہ کا شکر ہی جائے وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ کے شکر کی توفیق ہوگی اللہ کی اس نعمت اس کے اوپر نازل ہوگی اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے تو بہت کم شکر کرتے ہیں ہم اتنی اللہ کی اس کائنات میں کیا ہم اللہ کی اس کائنات میں اس کی اپنی بقا کے لیے محتاج نہیں ہے اس کے یہ ہوا چلے گی تو ہم سانس لیں گے یہ بارش آئے گی تو ہم پانی پیئیں گے یہ زمین سونا اگلے گی تو ہم کھائیں گے ہم تو ہر طریقے سے محتاج ہیں آج سورج نہ نکلے کیا ہوگا باد دو جائے نکلنا تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا دیکھیں نا یہ آج سورج نکلا ہی رہا ہے چاند ختم ہو جائے رات ختم ہو جائے جل کے ہی مر جائے انسان سورج چل جائے انسان سردی سے ویسے مر جائے تو ہم تو اپنی بقا کے لیے اس کے محتاج ہیں سمت تو وہ ہے احد تو وہ ہے واحد وہ ہے جس کو اپنی بقا کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کوئی اس جیسا نہ ہو سکتا ہے نہ اس کے برابر ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے وہ احد ہے اس نے دیا تمہیں آنکھ اور کان اور تمہارے دل دیا بہت کم تم شکر کرتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں آہ آہ یہاں پہ حرف استفامیہ انکاری استعمال ہوا ہے آہ آہ کیا ازا ذللنا کیا جب ہم ذللنا ذلل ملیا میٹھ ہو جائیں گے نشت و نبوت ہو جائیں گے اتباہ و برباد جائیں گے مل جائیں گے ذللنا نامتکلم استعمال ہوا ازا ذللنا فی الارضے کیا جب ہم مل جائیں گے مٹی میں آہ انہ یہاں پہ بھی استفامیہ انکاری آہ انہ لفی خلقین جدید اسر نو پیدا کیے جائیں گے ہم یہی سوال ہوتا تھا ان کا اب اس سوال کی حقیقت کھول کے یہاں پہ بیان کی گئی ہے کیا جب ہم ذلل مٹی میں مل جائیں گے اینہ لفی خلقین جدید کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے بلکہ ان کو اس کے شک نہیں ہے دوبارہ پیدا ہونے پہ ان کو جو شک یہ ہے کہ کل کو ہمیں رب سے ملنا پڑے گا اور رب سے مل کے جو ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اصل حقیقت تو یہ ہے اس ملاقات سے وہ منکر ہونا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملاقات سے پھر جائیں تاکہ ہم نے جو یہاں پہ زیادتیاں کی ہیں جو لوگوں کے حق کھائیں ہیں جو اس زمین کے اوپر فساد کیا اس کا جواب نہ دینا پڑے بل بلکہ ہم وہ بلکہ ربہن کافرون بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے انکاری ہیں لکا کس کو کہتے ہیں ملنا کو بے ساتھ بلکہ ربہن کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں تو اصل حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں دنگا فساد کرتے ہیں جو اللہ کے کہہ ہوئے کے اوپر نہیں چلتے وہ اللہ کی ملاقات کا انکاری ہوتے ہیں اگر ان کو اس ملاقات کا یقین ہو تو پھر کیا ہوگا پھر کوئی دنیا میں یہاں پہ جہاں کوئی جرم نہ ہو کوئی کسی کا حق نہ مارے کیونکہ جب پتا ہوگا کہ ہاں مجھ سے پوچھا جانا ہے تو میں پھر وہ ہر کام اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح مجھے کہا جاتا ہے دفتر کے بعض کی بات تو ہم بہت اون کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے اگر میں نے اس کو نہیں اس طرح کیا تو وہ شام کو ڈانٹے گا بھی مجھے اور میری پرفارمنس جیہا روز زیرو کر دے گا یہ بات در ہمیں اللہ سے کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے بھی ملنا ہے تو اصل میں حقیقت کا انکار کرنا یہ انکار کرنا نہیں ہے کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے دیکھیں بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جب بھی کسی کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے کوئی اسوان سر پہ ٹوٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے اندر سے اللہ وہ لگ بات ہے کہ دوسرے لوگ جو اس کو کوئی گوڑ کہہ لیتا ہے کوئی بگوان کہتا ہے ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ ہے جب اللہ بائی ڈیفالٹ ہے تو پھر ہم کس بات سے باگے جا رہے ہیں اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہم ملاقات کے انکاری ہیں اور پھر ہمارے ہاں یہ ہو گئے کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا کوئی دیکھا شیکھا نہیں جائے گا وہاں پہ وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے پھر وہاں پہ جا کے ہم اگلی آیت اس سے اگلی آیت کریمہ جائے وہ ہم نے کل بھی پڑی تھی کہ بھئی جب تس وقت وہاں پہ جو بلایا جائے گا پھر کہے گا اچھا ہاں اب میں نے دیکھ لی ہے اب میں نے سن بھی لی ہے اب مجھے اکل آ گئی ہے اب مجھے واپس بھی دے تاکہ میں وہ نیک عمال کر کے آ جاؤں اس وقت کس نے آنے دینا پہ دیکھیں امتحان ہمیشہ غیب کا ہوتا ہے اگر جو میں نے پیپر حل کرنا ہے آج مجھے دے دیا جائے ہاں مجھے کتاب تو دے دی جاتی ہے اگر وہ امتحان کا جو ہے پیپر بھی میرے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر میرا وہ امتحان کس بات کر رہ گیا تو یہ امتحان تو بالغیب ہے بالغیب کیا ہے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان آخرت پر ایمان اور یہ ایمان کس حد تک ہونا چاہیے جیسے ہے نا کہ اس روزے محشر کا روزے اس دن کا کس طرح ہونا چاہیے اتنا یقین اتنا یقین جی طرح آپ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھیں اس کا یقین ہے اسی طرح یقین ہوگا تو باتیں ہماری ٹھیک ہوں گی نہیں تو نہیں ٹھیک ہوں گی کل کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت وہ فوت کرے گا تمہیں ملک الموت موت کا فرشتہ اب موت کا فرشتہ کہتا ہے میں تو دن میں تمہیں پانچ دفعہ دیکھتا ہوں وہ کیسے بولے گا پھر کہ یہ روح کس کی ہے وہ تو اپنے لاؤلش کر سمیت اترا ہوا ہے وہ تو ہر کسی کو جسے جو جگہ ہے جہاں پہ ہے اس نے اس کو لے وہ تو پانچ دفعہ دن میں دیکھتا ہے تو کیسے بول سکے گا کہ ہاں کس کو ملک الموت اللہ زی وہ جس کو وہ کلابکم مقرر کیا گیا ہے تم پر وہ تمہیں مقب سارے کا سارا لے گا سمع الاربکم ترجاؤن پھر تم اپنے رب کی طرف لٹایا جاؤ گے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ پھر تمہاری روح کو لے کے چلتا ہے اب ملک الموت پوچھا نا عبراہیم علیہ السلام نے جب خلیل اللہ کا درجہ پا گئے کہ اچھا کیسے جان کھینچتے ہو اگر برا آدمی ہیں تو فرمایا یا خلیل اللہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے اگر نہیں دیکھا نہیں اچھا پھر دیکھئے جب دیکھا تو ایک انتہائی کالا سیاہ شخص جس کا قد آسمان تک جس کے بڑے بڑے موں سے جو ہے وہ موں سے جو ہے وہ اس میں سے انتہائی وحشتناک شکل ہے اس کی اور وہ کسی برے کی روح تو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کے بھی ہوش ہو کے گئے تو جس سکت جن کے عمال ایسے ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا روح جسم میں چھپتی پھرے گی اور کیسے نکالی جائے گی مار کے نکالی جائے گی چہروں پہ مارا جائے گا ان کی کمر پہ مارا جائے گا اور مار کے اس روح کو نکالا جائے گا جس سکت لینے والے آئیں گے انہی کے لباس سے انہی کے آنے سے پتا چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہے اگر تو وہ آئے اس حال میں جس حال کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو پھر تو بڑا گھرک ہو گیا اور پھر لے کے جائے جائے گا روح کو روح کو لے جاتی ہے تو پوچھا جائے گا کون ہے یہ فلان بد ہے آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ اوپر لے جا کے پھر اس کو سجین میں پھینک دیا جائے گا اور دوسری طرف جو نیک روح ہوں گی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ملک الموتنے کے جب کسی کی نیک روح ہوتی ہے تو پھر ہم آتے ہیں انتخائی خسر اللباس انتخائی خسرت خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں اسلام علیکم کہتے ہیں پھر وہ عملی تفسیر بن جاتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہیں اس کو جہول لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے یہ نیک روح ہے سلام کہا جاتا ہے اس کو اور وہ نیک روحیں علیہین پہ روک لی جاتی ہیں تو پورے کا پورا لے کے جاتا ہے جو تم پہ مقرر کیا گیا تمہاری روح پھر اس کی طرف لٹائی جائے گی یا دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ روزے محشر تم اپنے عمال کے سامنے رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اس وقت تم سے جہول تمہارے تمام عمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اس وقت یہ انسان اس وقت کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کو بھئی اس دن میں ساری خبریں جہاں وہ بیان کر دی جائیں گے اس کو رب نے حکم دیا ہوگا ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی جائے گے ملت ہے ہمارے پاس موت کی آخری ہشکی تک توبہ ہے جو بھی کچھ کیا ہو توبہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کی طرف پلٹ جائیں ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں نہیں رجوع کریں گے تو پھر ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے مٹ گئے ناموں نے شان تک نہیں رہا پوری دنیا کی اوپر حکومتیں کرنے والے بھی آئے مٹ گئے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے مولت ہے ہمارے پاس کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے اس قرآن کو سمجھ کے اس رسول کی صیرت پہ چل کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دے جزاک اللہ خیر ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتہ وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانشرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بعد اسحضیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکا انت السمیر علیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین یا رحم و ظاہمین جزاک اللہ خیر